بلادی میر پوترن کو روکنے میں اب تک زیلنسکی پوری طرح سے ناکام ہوئے لیکن امریکہ نے اپنی کوشش جاری رکھی امریکہ سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بہت جلدی اس کا ایبرامز ٹینک زیلنسکی کو سوپا جا سکتا ہے حالانکہ بائیڈن کو اب جا کر ایسی بات پتا چلی جو زیلنسکی نے ان سے دو مہینوں تک چھپائی رکھی حالات ایسے ہیں کہ اب بائیڈن کو احساس ہونے لگا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے زیلنسکی کا انتظار ختم ہوا زیلنسکی کو ایک اور ٹینک ملنے والا ہے امریکہ جس ٹینک کو لے کر زیلنسکی سے لکا چھپی کھیلتا رہا ہے اب وہ ٹینک جلدی ہی یوکرین پہنچ سکتا ہے یہ ہے امریکہ کا ایبرامز ٹینک جو بہت جلدی یوکرین پہنچ سکتا ہے بڑے ہی ٹالمٹول اور دیر سے ہی سہی امریکہ سے یوکرین کو ابراہمز ٹینک کی سپلائی کا راستہ ساپ ہو گیا ہے بائیڈن کی سرکار نے 31 ابراہمز ایم ون ایون ٹینک کی پہلی کھیپ بھیجنے کو ہری جھنڈی دے دی ہے حالات کہ 31 ٹینک یودھ میں کیا کر پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اگلے مہینے تک امریکہ کا یہ خاتک ٹینک یوکرین پہنچ سکتا ہے لیکن ریپورٹس ہے کہ ان کی تیناتی پر امریکہ نے ایک شرط بھی لگا دی ہے شرط کی ایسی زنزیر جس نے بیچ جنگ میں زیلنسکی کو جکڑ دیا ہے نہ اگلے بن رہا ہے اور نہ ہی نگلے ریپورٹ ہے کہ امریکہ نے شرط لگائی ہے کہ ابراہمز ایم ون ٹینک کی تیناتی انہی مورچوں پر کی جائے جہاں روس کمزور پڑ رہا ہے یعنی جن مورچوں پر روس کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہاں پر ابراہمز کی تیناتی سے امریکہ نے زیلنسکی کو روکا ہے ایسا ہی ٹریٹمنٹ زیلنسکی نے بریٹین سے ملے چیلنجر ٹینک کو دیا ہے جو اب تک اس یدھ میں زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آیا ہے اگر امریکہ نے ایسی شرط لگائی ہے تو یہ واقعی حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ ابراہمز تو دنیا کا سب سے خطرناک ٹینک مانا جاتا ہے یہ بات تو امریکہ پوری دنیا کو بتاتا ہے زیلنسکی اس ٹینک کو لے کر کیوں بہت زیادہ جوش میں ہیں ان کی کچھ باتیں پتن کو ڈرا سکتی ہیں ابراہمز ٹینکوں سے یورینیم والے گولے فائر کیے جا سکتے ہیں اسے یودھ کی بھاشا میں یورینیم بلٹ کہا جاتا ہے ابراہمز ٹینک یورینیم سے لیس گولوں کو داکھ سکتا ہے اس میں 120 ایم ایم م256 سمودھ بور گن لگی ہے یہ ٹینک تین کلومیٹر تک گولہ مار سکتا ہے اس ٹینک کا کبچ بہت زیادہ مضبوط کہا جاتا ہے جو دشمن کے حملے کو ناکام کر دیتا ہے بائیڈن کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹینک روز کے ہاتھ لگے اور پھر اس کے سیکرٹ پتن کی فائل تک پہنچ جائے ممکن ہے اسی وجہ سے بائیڈن نے زیلنسکی سے وعدہ لیا ہو کہ ابراہمز ٹینک کو خطرناک مورچوں پر تینات نہیں کیا جائے گا امریکہ کی اس شرط کے پیچھے لیپر ٹینک بھی ہے جو روس کے حملوں میں بری طرح پٹ چکا ہے جرمنی کے لیپر ٹینک کے روس کی مسائلوں نے چیتھ لگا دیئے بڑے ہی آسانی سے پروز کی مسائلیں اور ڈرون لیپر ٹو کا شکار کر رہے ہیں اسی وجہ سے یورپ، نیٹو اور امریکہ کا بھروسہ ڈکمک آ گیا ہے یہ دیش زیلنسکی کی مدد تو کڑنا چاہتے ہیں لیکن انٹرناشنل بے عزتی سے بچنا بھی چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے تو امریکہ اور جرمنی نے یکرین کو اپنے سوپر ٹینکوں کو دینے میں آنا کانی کی کچھ کی چاہت دکھائی لیکن بہت کشمکش کے بعد اب امریکہ نے 31 ابرامز ٹینک یکرین بھیجنے کا فیصلہ لیا اب بات زیلنسکی کو ملے بڑے دھوکے کی وعدہ خلافی کے جال میں زیلنسکی ایسے پھس گئے ہیں کہ ان کے آفیس سے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی پچھیمی میڈیا میں اب ایسی رپورٹ آ رہی ہے کہ جرمنی سے یکرین کو جو ہتیار ملنے تھے وہ ابھی تک پوری تعداد میں نہیں ملے سپلائی آدھیا دور ہی چل رہی ہے اس میں جرمنی کا روئیہ تو بلکل بدلہ بدلہ سا ہے یکرین میں لیپڈ ٹینک کا حال دیکھنے کے بعد جرمنی نے اپنے آئرس ٹی ایر ڈیفنس سسٹم پر بریک لگا دی ایسے اور ایر ڈیفنس سسٹم دینے پر جرمنی کی طرف سے آناکانی ہو رہی ہے 2022 کے فروری مہینے میں جب روس یکرین جنگ شروع ہوئی تھی تو جرمنی کھل کر یکرین کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا شروع میں نہ تو جرمنی نے یکرین کو کوئی ہتھیار دیا نہ ہی کسی گھٹ میں شامل رہا لیکن امریکہ کے بار بار دباؤ ڈالنے اور مئی 2023 میں زیلنسکی کے برلن دورے کے بعد جرمنی کے رکھ میں تین سو ساٹھ ڈگری کا بدلاؤ آیا یکرین کی مدد کے لیے جرمنی نے اپنا خزانہ کھول دیا اور زیلنسکی کی جھولی بھر دی یکرین کی مدد کے لیے لگبک تین بلین ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا اس مدد میں جرمنی کے نئے اور آدھونک ہتھیار شامل ہے جرمنی نے ایسی دریہ دلی دکھائی کی پچچیوی دیشوں میں وہ پہلا دیش بنا جس نے یکرین میں اپنا یہ ڈیفنس سسٹم آئرس ٹی بھیجا اس سے بھی آگے جب یکرین کو ضرورت ہوئی تو جرمنی نے اپنا سب سے بھروسے مند اور طاقتور ٹینک لپر ٹو بغیر کسی دیری کے یکرین کے یدھم اتار دیا روس کے خلاف زیلنسکی کو مارڈر انفینٹری فائٹنگ ویہیکل اور پی زیڈ ایچ ٹو تھاؤزنڈ ہووٹزر جیسے ہتھیاروں سے لیس کر دیا ان ہتھیاروں کی پہلی کھیپ کا نہ تو زیلنسکی کو کوئی بڑا انتظار کرنا پڑا اور نہ ہی جرمنی نے کوئی ٹال مطول کی ان ہتھیاروں کی بدولت زیلنسکی نے روس کے خلاف زبردست فائٹ کی کئی علاقوں میں روس کو پیچھے خدیڑ دیا زیلنسکی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جولائی میں جرمنی نے فرانس کے ساتھ یکرین جنگ کے لیے سنیوک ساہیتہ پیکج کا اعلان کیا جس میں دونوں دیشوں کے کئی آدھونک ہتھیار گولہ بارود شامل تھے تاریخ پہ تاریخ بیٹھتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ان ہتھیاروں کی سپلائی نہیں ہوئی ہے زیلنسکی کو اگر یہ ہتھیار سمیہ پر مل جاتے تو شاید جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا کیونکہ جو آئرس ٹی ایس ایل ایم ایر ڈیفنس سسٹم یکرین کو ملنے ہیں ان کی طاقت سے پوری دنیا واقف ہے آئرس ٹی ایس ایل ایم جرمنی کا سب سے کارگر ایر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ایر ڈیفنس سسٹم ہیلکاپٹر نیچے انڈنے والے ویمانوں اور کروز مسائلوں کے خلاف کام کرتا ہے ایک سسٹم سے میڈیم ریج یعنی 40 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یکرین کے سینکوں کو اسے ایر ڈیفنس سسٹم کے لیے جرمنی میں ٹریننگ دی گئی ہے یہ ایر ڈیفنس سسٹم موبائل ہے اور دشمن اگر اس کا ٹھکانہ جان لے تو آسانی سے اس کی جگہ بتنی جا سکتی ہے لیکن اب ڈر بڑی بیززتی کا ہے اور دودھ کا جلہ جرمنی اب پھوک پھوک کر قدم رکھنا چاہتا ہے ایسے ڈر کے پیچھے یکرین میں لیپرڈ ٹو ٹینک کا حال ہے حالکہ لیپرڈ کو دیکھ کر شروعات میں یکرین نے بڑے بڑے خواب پال لیے تھے لیپرڈ ٹو ٹینک کا وزن قریب 60 ٹن اس کی ادکتہ مرفتار 72 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے اس کی مین گن سے 42 راؤنڈ گولے فائر کیے جاتے ہیں لیکن ان خوبیوں سے بھرپور ٹینک کو روس نے بڑا آسان شکار بنا لیا جنگ میں روس کے سستے ڈرون بہت مہنگے لیپرڈ ٹینک کا بہت آرام سے شکار کر رہے ہیں لیپرڈ ٹینک کا پتیم نے جو حال کیا اس کی تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو تپکہ ہے جب جرمنی کا لیپرڈ ٹینک اور امریکہ کے بریڈلے ٹینک کو پتیم نے گھیر کر مارا تھا یہ سبھی بختربند گاڑیاں ایک باروٹی سورنگ سے بھرے علاقے میں داخل ہو گئی تھی اس حملے میں یوکرین کو بہت بڑا جھٹکا لگا ایک لیپرڈ ٹینک باروٹی بریڈلے بختربند گاڑیاں اور تین لیپرڈ انجینئرنگ ویکل تباہ ہو گئے اور تب ہی سے زیلنسٹی کو لگا کی نیٹو والی مدد کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ختم کے اس آکرامک رکھ سے ہی سبھی مددگار دیش اپنے ہتھیار بھیجنے سے کترانے لگے ہیں روس اس وقت یوکرین میں لیپرڈ ٹینک کو ماننے کے لیے اپنا لینسٹ ڈرون استعمال کر رہا ہے اس ڈرون کی قیمت 28 لاکھ روپے ہے جبکہ ایک پرانے لیپرڈ ٹینک کی قیمت 40 سے 50 کروڑ روپے کے بیچ ہے یعنی پتن بہت ہی سستے میں کیے جا رہے حملے سے لیپرڈ ٹینک کی لاش تیار کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر زیلنسکی میں بہت زیادہ ڈر بیٹ گیا ہے لیپرڈ ٹینک کو پتن نے کیسے شمشان پہنچایا اس کی تشویریں دیکھ کر بائیڈن کا خوصلہ ٹوٹ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب جنگ کی سٹیج پر بہت کچھ ایسا ہے جو ساک بنا سکتا ہے اور اسے بگاڑ بھی سکتا ہے امریکہ ہو جرمنی ہو یا پھر کوئی اور نیٹو کی پاور کوئی نہیں چاہے گا کہ پتن ان کے ہتھیاروں کو گھیر کر ایسے ماریں کہ ان کی دشکوں سے بنائی گئی ایمیج ایک حملے میں خراب ہو جائے ایک جھٹکے میں مٹتی میں مل جائے مٹتی میں مل جائے